ہم تو امن کے پیکر ہیں ہمارے نبی نبی رحمت ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی کسی کے مذہب کی مقدش شخصیات کے خلاف استہزا کرنے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دین نے ہمارے قرآن نے بتا جا ہے وَلَا تَصُبُ اللَّذِينَ اَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيْسُبُ اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ کہ تم دوسروں کے معبودان کو برا بھلا نہ کہو وہ لاعلمی کے وجہ سے معبود برہ اللہ کے خلاف زبانے کھولیں گے جس قرآن کی یہ تعلیم ہے جس نبی پاک کی یہ تعلیم ہے اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ہم بھی اس اصول کی پابندی کرتے ہیں اور دیگر ابنائے وطن سے بھی ہم خواہش کرتے ہیں کہ ان اصول کی پابندی کی جائے تاکہ مذہبی منافرک نہ پھیلے تاکہ گنگا جمعی تہذیب پارا پارا ہونے نہ پائے ہمارے تمام بزرگوں نے اسی اصول کو اپنایا جنہوں نے اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کیا اس کے خلاف پر امن احتجاج کیا ہے ہم ان کی حوصلہ اوزائی کرتے ہوئے یہ خواہش ضرور کرتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے حق کے حصول کے لیے اپنے ملک کے آئین و دستور کے ہم خلاف نہ کریں دستوری طور پر آئینی طور پر جو طریقہ ہے اسی طریقے کی پابندی کرتے ہوئے اپنے حق کو مانگیں گے اور مطالبہ کریں گے کسی کے عملاء کو نقصان نہیں پہنچائیں گے سرکاری عملاء کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے رہگیروں کو چھیڑا نہ جائے کسی کی بھی شخصیت کو مجرور نہ کیا جائے ہم بھی قانون کے رکھوالے ہیں ہم بھی قانون کے پاس وہ ہیں اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے حصول کی قربانی آ رہی ہے ہم اپنے ملک کی اس تحزیب کو جو امن و سلامتی کی ہیں کبھی بھی برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے